موسیقی 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 سب سے پہلے میں دعا گوں کہ عالم حمد کیا بہترین اللہ ہماری اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف کبول نے تتا فرمائی اس خلوص کے ساتھ اس محبت کے ساتھ جناب بھائی یاسین صاحب نے بھائی جاس صاحب نے اس پر خلوص ذکر کہنکات کیا ہے سرکار رسول کی طیبہ طہرہ ظہرہ بیٹی انہیں میرے بھائیوں کی عزت میں رزق میں وقت میں اولاد میں وہ ستتا فرمائے آپ کی نبی ہے اب آپ میرے سمی جو جو دعائیں لے کے اس بارگاہ علیہ میں موجود ہیں کریمہ اہل بیت اپنے بابا کی مظلوم آنا شہادت کا واسطہ موسمیت آپ تمام کے دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے ملک اللہ بالخصوص ملک پاکستان میں عالم اسلام میں یہ جو وبا پھیلے ہوئی ہے جلدہ جلد اس کا خاتمہ فرمائے ملک اللہ مرنے سے پہلے قبر حسین کی زیارت پرنے والے کو زندگی میں کسی کمینے کا محتاج نہ پڑی تمام گوہ کی قبولت کے لیے سہارہ درود کا لے درود باو آجے بلند پڑی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری ضرود باو آجے بلند پڑی اللہ مرنے سے پہلے اجازتہ نہیں زکر سجدہ بابا جی احسان کیا ہے کہ زکر باب الحوائز کرنے کے لئے ہمیں اکٹھا کر لیا ہے اللہ مرنے سے پہلے چار جملوں سے گفتگو کا آغاز کرنے لے گا بابا جی کسی بندے نے آگیا تیرے میرے چھٹے تاج دارِ قلائے سرکارِ سعادی کے آلے محمد سے محمد جی کو آلے محمد باب بہتر اس نے کی زہیر بھائی کے حوار کوف رمائے گا اس نے پوچھا محمد سعادی سے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں امام صادق فرماتے ہیں نہیں تم نے غلط سنا ہے اس نے کہا مولا میں نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک سفر کرنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک سفر کرنے سے بھلا انسان کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں سچی ماہ کے سچے بیٹھ نے مسکرائے فرماتے ہیں جاہل تم نے صحیح سنا کربلا جانے سے گناہ ماف نہیں ہوتا ہے کربلا سوچنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں سچی ماں کے سچے بیٹھ نے فرمایا کربلا جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کربلا کی نیت کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پس میں بندے نے سوال دوسرے کہ یبنا رسول اللہ نماز پہلے پڑی جاتی ہے قبول وعدن ہوتی ہے روزہ پہلے رکھا جاتا ہے قبول وعدن ہوتا ہے اج پہلے کیا جاتا ہے قبول وعدن ہوتا ہے زکاة بابا جی پہلے دی جاتی ہے قبول وعدن ہوتی ہے تیرے دادے کی زیارت تیرے دادے کی زیارت بعدنے کی جاتی ہے قبول پہلے ہوتی ہے قبول پہلے ہوتی ہے دوسر وعد بٹھا دعا کرنا قبول پہلے ہوتی ہے وجہ کیا ہے علت کیا ہے امام سعید نے فرمایا یہی تفرق ہے کہ وعد ذریع میرے دادا حسین کی ہے کہ حسین کی ذریع پر جانے سے پہلے بدن کا مصہوم ہونا ضروری ہے ایمان حسین کی خارف فرمائے کبر حسین پہ جانے کے لئے بدن کا مصہوم ہونا ضروری ہے یہ آپ جو سبحان اللہ کیا کہنے میں شہر ہے زہین بھائی کبر حسین پہ جانے کے لئے بدن کا مصہوم ہونا ضروری ہے تو پھر میں چاہتا فکر کہتا ہوں کہ حسین دست میں جو احتمام کرتا ہے آہاں کیا بات ہے زہین بھائی کبر حسین دست میں جو احتمام کرتا ہے کذا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے آہاں کیا سے ایمان حسین پہ جانے کے لئے پاک شید آپ کے باردین کے درجات قلال فرمائے حسین دست میں جو احتمام کرتا ہے آخر فکرے پہ اس دیوارے نہ بولے تو سنابے سجدہ کے دروازے پہ سر جھکانے کے ذریبہ فیدے کوئی نہیں حسین دست میں جو احتمام کرتا ہے کذا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے تو اس حسین کو کہتا ہے رضی اللہ جو اپنے حر کو اللہ سلام کرتا ہے اور سلام کرتا ہے اللہ لیست فائدن کرنے دوبارہ پھر آپ کی بھی جاتے ہیں جب ایک نعرہ سنا یہ خوبصورت پر میں دوبارہ سنا امام حسین کے مات میں سلام ہوتا ہے ملدین بھائی کہہ رہاں کہ حسین دست میں تمام کرتا ہے قضاء کو اپنی گلی کا گلان کرتا ہے مولو جی تو اس حسین کو کہتا ہے رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام ملدین بھائی کہا ہے یادیم بھائی کہا ہے مولا کیا ہے کعبہ میں اور مجلس میں فرق کیا ہے کعبہ میں اور مجلس میں فرق کیا ہے امام فرماتے ہیں کعبہ میں ایک علی آیا تھا مجلس میں چودہ آتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مرشد حسین ابن علی حسین جہن انسانیت پہ کل بھی غالب تھے حسین جہن انسانیت پہ آدھ بھی غالب تھے اور حسین جہن انسانیت پہ ہمیشہ غالب رہے گا یزید خدا لانت کرے جہن انسانیت پہ کل بھی مغلوب تھا آج بھی مغلوب ہے ہمیشہ مغلوب رہے گا جو میں لحسان کرتا ہوں حسین کا پرچن کل بھی بلند تھا آج بھی بلند ہے ہمیشہ بلند رہے گا یزید کا پرچم کل بھی جھکا ہوا تھا آج بھی جھکا ہوا ہے ہمیشہ جھکا ہوا لگے گا اگلی بات کرنے لگا ہوں میں آپ کے ہاتھوں پہ اپنے پھپڑے نکال کر لگا ہوں کہ حسین پہ کل بھی درود تھا حسین پہ آج بھی درود ہے حسین پہ ہمیشہ درود رہے گا یزید پہ کل بھی لانت تھی آج بھی لانت ہے ہمیشہ لانت رہے گا اور یہ ذکر حسین یہ سجا ہوا دربار اس بات کی دلیل ہے کہ اس دربار کا وارث زندہ ہے حضور ماتے بھئی یاسین صاحب سے بھائی دعوہ جی جس دربار کے وارث مٹ جائیں وہ دربار نہیں سجا کرتے یہ دربار کی رون کے یہ دربار میں یا علی کی سجائیں اس بات کے دلیل ہے کہ اس دربار کے وارث زندہ ہے یہ دربار ہمیشہ وارثوں کے سجتے ہیں وگرنا تریخ اٹھا کے دیکھو تریخ اٹھا کے دیکھو چودہ سو سال سے چودہ سو سال سے دنیا نے ذکر علی کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کیا آج بھی ترہ ترہ کی پبندی لگے گی ہے کہ ذکر حسین نہیں ہونا چاہیے ذکر علی نہیں ہونا چاہیے ذکر علی کی وجہ سے ذکر حسین نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تری خلط فہمی ہے تیری خلط جانی لوگ کرونہ کے در سے نماز چھوڑ سکتے ہیں معتمی کرونہ کے وجہ سے حسین نہیں ہونا چاہیے وہ تری بھول ہے چودہ سو سال سے ذکر حسین پہ پبندیاں لگائے گئی ہے چودہ سو سال سے ذکر حسین پہ گولیاں برسائے گئی ہے مجلس سے حسین پہ وہ ہمدماکے کیا گئے ہیں زاکرین پہ پتھر کو برسا کیا گیا ہے معتمیوں کو گفر کا فتوہ دیا گئے ہیں علی علی کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے تو میں جملے تبدیل کر دیتا ہوں جمعہ کے اس تمام میں ستر ہزار خطیب میرے باعشہ علی کو بھونک بھونکے اپنے اپنی ولادت میں ناپاکی کی کیوہنیاں دے کے اپنے اپنی قبروں میں جا کے کیڑوں مکونوں کے رسک من گئے ہیں لیکن ابو طالب کے بیٹا علی کن بھی علی تھا ابو طالب کے بیٹا علی ہمیشہ نہیں رہے گا لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح جو تیرے بڑے بڑے بادشاہ جو تیرے بڑے بڑے تخت والے نامور باعثا جو تیرے باعثا حسین مٹانے آئے تھے جو تیرے باعثا ذکر مٹانے آئے تھے آپ ہمیں بتاؤ وہ ممون رشید کی قبر کہا ہے مطمقل کی قبر کہا ہے حتیبہ کی قبر کہا ہے معاویہ کی قبر کہا ہے یزید کی قبر کہا ہے عطبہ کی قبر کہا ہے حارم رشید کا تخت کہا ہے جسے حسین کو مٹانا چاہتے تھے اس حسین کے دروازے پر آدمی سجدے ہو رہے ہیں سلام ہو رہا ہے لیکن زمانہ ہمیں قتل کر رہا ہے ہم قتل ہو کے نہیں تھک رہے دنیا قتل کر رہی ہے دنیا قتل کر کر کے تھاکی ہے اس عزت antic abbas کی قسم ہے کہ دنیا کا تیر ختم ہو گئے ماتنوں کے سینے ختم نہیں ہوئے دنیا کی ط Rowarیں ختم ہو گئی علیہ بالوک گردنیں ختم نہیں ہوئی دنیا کی گولنیں ختم ہو گئی حُسین کی ماتنمی ختم نہیں ہوئے یہ قتل کر کر کے تھگے حسینی قتل ہو کے نہیں تھگے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے امام تھے ہمارا امام ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضوری حسینیت زندہ وال لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین حیدر حیدر ربا خدا کیا ہے آپ کی بات کو چارپول لگاتا ہوں کہ ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین حسین یہ سجا ہوا دروار اس وقت کے دلیل ہے کہ ہم آئے نہیں بھول آئے گئے گئے ہم دیٹھے نہیں بھٹھائے گئے یہ چار دیواری نہیں یہ علم عباس کا پہرہ ہے بیشتہ نہیں یہ شامیانہ معصومین ہے یہاں چودہ کے پہرے میں جکر ہو رہا ہے آج میرا دل ہے کہ میں باب الحوائد بادشاہ کی بارگاہ میں کچھ سجدہ علایت پیش کر سکتوں بھائی سجی بندے کہتے ہیں نہیں ماذا اللہ اسمہ ماذا اللہ ان کے پاس کیا اختیار ہے یہ تو مولا موسیٰ قادم چودہ سال حرون رسید کے فضائر پڑھ رہا ہوں چودہ سال حرون رسید کے قید خاندے میں رہے اصل میں دنیا کو یہ نہیں پتا کہ مولا حرون کے قید نہیں تھے مولا اللہ کی مشیط کے قیدی تھے یہ وہ ہیں جو کون کا اختیار رکھتی ہیں کون ہی لکاپا باندے ہیں یہ جو کہدے وہ ہوتا ہے بھائی جن اس نے نا مولا کو بابا جی زندان سے نکال کے دربار میں لائے دربار میں بھائی جن اس نے فلاں 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 ملکوں سے وزیر ہو گیا اس نے وزیروں سے کہا ابھی محمد کا بیٹا ہے گا بطول کا بیٹا ہے گا حسین کا بیٹا ہے گا اس نے کہا جب وہ آئے نا موسیٰ قادم کہتی ہے میرا تو تم نے کسی نے بھی اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہو گیا بس میں نماز اللہ میں لفظ نہیں کہوں گا بس جیسے امام موسیٰ قادم کو دربار میں لائے گیا ابا وجی یہ مطمئن ہو کہ اپنے کرسیوں پر بیٹھے تھے کہ ہم نے موسیٰ قادم کی عزت کے لئے یہ کھڑے نہیں ہونا لیکن عزت امام موسیٰ قادم کی قتم ہے پہلا قدم بادشاہ موسیٰ قادم کا دربار میں آنا تھا جن دربار کی دیواروں سے واضح ہے سلام ہو لیکن یبنا رسول اللہ سلام ہو لیکن یبنا حبیب اللہ بولا میرا سلام آقا میرا سلام اس نے کہا آپ کیا سمیتے ہو کہ آپ آپ کیا سمیتے ہو کہ آپ کا کائنات پر اختیار ہے آپ جو چاہیں چاہتے ہیں حالکہ آپ کے قید خانے کی چابی میرے تلخواہ دار ملاد ان کے پاس اس نے تلز کی نا اس نے بابا جی اس نے اجاز کیا تم کیا سمیتے ہو تمہارے پاس سکھتے ہیں اگر تمہارے پاس اختیار ہوتے تو تم جس قید خانے میں بند ہو اس کی چابی میرے تلخواہ دار ملاد ان کے پاس ہے اب وہ کچھ رو میں نے کہا اچھا یہ محمد کے بیٹے جو محمد بھی کہا کرتا تھا کہ ہمارے پاسل میں غیب ہے یہ بھی دعویٰ کرے گا اب میں بتاؤں گا کہ ان کا چہنہ کیا ہے جب دربار میں گھدر لوگ امام نے کہا تم کیا سمجھو میں تمہارا قیدی ہوں خبردار میں موسیٰ بن جعفر تمہارا قیدی نہیں اللہ کی رضا کا قیدی ہوں اس نے یہاں پھر تم کیا کر سکتے ہو اب اپن وزیر بنا سمجھو میں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو اس کا یہ کہنا اب امام نے کہا اگر میں کہوں وہ دیوار سونے کی ہو جاؤں نفسی اگر سنا بھائی ہے اس کی کہا بھائی اگر میں موسیٰ بن جعفر کہوں اگر میں کہوں دیوار سونے کی ہو جا تو دیوار سونے کی ہو جائے دن سے دو تین بندے گور گور کے میری جانب دیکھ رہے اس کے تند وزیروں نے ایسا امام کو دیکھا ہے دیوار سونے کی شروع ہو گئی دیوار سونے کی ہو گئی امام نے پڑھنے کے دلال میں نے تجھے کہانی تو ہوئی کیوں میں نے تجھے کہانی تو ہوئی کیوں میں نے تجھے کہانی تو ہوئی کیوں دیوار کہتی میرے مولا ان بندوں میں سے کچھ بندے ایسے تھے جو سوچ رہے تھے یہ کیسے کہے گا یہ کیسے ہوگی یہ کیسے کہے گا مولا اپنے دل میں سوچا میں سونے کی ہو کے انتبتہ رہی ہوں جائے سوچے تو ہو جاتا نائے حیداری بابا سمجھو ہے جی آپ کی جمعہ مزاہر کا پڑھ گئے پھر مسائل بسم اللہ باس ختم گفتگو اچھا بھی پچھلے دنوں بھائی عجاز بھائی زہر پی بابا جی پچھلے دنوں بڑھا نمارکہ ملک پانکستان میں قرآن مجید سے بال نظر آ رہے ہیں اگر آپ کے ذہان آلے کے لئے مجید قرآن مجید میں سے بال برامد ہو رہے ہیں لیکن میری افیل ہے مسلمانوں سے کہ بال بے سک سرکار دو عالم کے لیکن خدا رہا بال کے ساتھ بال والے کی آل کی تلاش کریں اگر بال ہے تو کسی کا حصہ ہے اس حصے کو تلاش کرو جس کے بال قرآن میں ہے اسی قرآن میں ہے ممون رسید کا دربار اس کے برہ دربار میں ایک خوشبو پھیلی ہے خوشبو اتنی خوبصورت مہتر جو پریشان ہویا یہ خوشبو میرے دربار میں کہا چاہتا ہے کیونکہ نجس بندے کے ہاں طہارت کا کنسٹی کوئی نہیں کرتا ہے اس لکہ یہ خوشبو اور مہتر میرے دربار میں کہا چاہتا ہے یہ بندے نے بھائی جانت اشارات میں ممون تجھے ساں ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے پاس ہے اس نے کہا دلدی صبر قریبہ کیا تیرے پاس اس نے کہا میری پاکٹ میں ایک ڈبی اس نے کہا ڈبی میں اتنی خوشبو جو نہیں نہیں ڈبی میں اس نے کہا نہیں ڈبی میں ہے تمہارے نبی کے بان ہاں ممون اشید کی حکمران تھا اس نے کہا اچھا تیرے پاس نبی کے بان تیر سے آئے اس نے کہا میں تاجر ہوں کمارے پاس پسندہ نسل سے تلے آئے یہاں پہ میں بیچنے ہوں اس نے کہا کتنے کا بیچے گا وہ بندہ کہتا ہے ایک ہو تو بیچوں اس نے کہا کتنے بان ہے سات بان اس نے کہا کتنے کا بیچے گا ایک بان ایک لاکھ دنہ سات بان چات لاکھ دنہ ممون نے اسے دیئے بال خرید کیا اچھا آپ دیکھئے کہا تھا منکر توحید تھا منکر رسول تھا منکر علی لیکن اسے اتنا فہم تھا اس نے بال خرید کے رسول خدا کے بال خرید کے تخت پر سجائے وہ نے پتا تھا کہ ان کے بال بھی تخت کے قابل ہوتے ہیں کیا بال خرید اس نے کیا کیا پیز تھا بڑا اس نے الان کریا حضر جس جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ després کے بالوں کی زیارت کرنی ہے تو ممون کے دربار میں آئے ب home've حضر حسن اگل آنس سین یارت میں نبی کے بالوں کی جارت کری تھے اب لیتے کے رنبے میں نبی کے بال чуть ف Leon رسول کے بال آپ کے پاس ہونے چاہئیے تھے لیکن رسول کے بال آپ کے پاس ہوں آپ کے پاس نہیں ہے لہٰذا محمد کے بال میرے پاس ہے اب ان بحقوں سے کہے مجھے محمد کے بیٹا مانے ان باندوں سے کہے مجھے محمد کا جانسین مانے الاічہ نے کارٹ آدھا جانسیاں محمد نے بطا آپ کے پاس никто نبی کے کونسے بال ہیں اس لئے مولا یہے دیکھیں میرے پاس نبی کے سات بال ہیں عزت ایمام موسیٰ کازم کسر موسفقت ایمام الرزا نے بھرے دربار میں�نا چاہتые بتا میں سات بالوں دیکھ گا mình ان سات بالوں میں سے یہ چار میرے نانا کے ہیں تین میرے نانا کے نہیں اگر یہ تینوں جا لگے پھر میرے نانا کے نہیں اگر یہ تینوں جا لگے پھر میرے نانے کے نہیں بابا جی آگ روشن کی کہ بھئی جازی آگ کا روشن ہونا تھا تینوں بال آگ میں گئے تینوں بال آگ میں گئے تینوں جا لگے تینوں راکھ ہو گئے تینوں سیاہ ہو گئے تینوں کا بنتا بھی سیاہ ہونا تھا تینوں بال آگ میں گئے تینوں راکھ ہو گئے تینوں سیاہ ہو گئے تینوں جا لگے اس نے کہا ان چار بالوں کے کیا کروں زہرہ کے بیٹے نے فرمایا ان چار بالوں کو بھی آگ میں ڈالو اگر یہ پی جال گئے یہ میرے نانی محمد کیا نہیں مجھے دکھ ہو گا اس بندے پہ جسے قرآن میں بال ملا ہے اور نشاور کی بات سن کے فیصلہ نہ کرے گا چار بالوں کا آگ میں جانا تھا آگ گل سار بن گئی آگ گلستان بن گئی آگ پھول بن گئی آگ پھول بن گئی آگ پھول بن گئی اس نے کہا اپنا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ چار آپ کے نانا کہیں تین آپ کے نانا کہیں اپنے سر سے دستار محمد اتار کرتا اور بدبخت دیکھ جو خشبو ان چار بالوں کی ہے وہ خشبو میلے بالوں کی ہے آگ پھول کے حفید آگ پھولی آگ پھول کے حفید آگ پھولی آگ پھول امام نے فرمایا جس قوم کو اگلی بات بڑی خوبصورت ہے امام فرما دے جس قوم کو جس قوم کو جس قوم کو ابھی تک محمد کے بال سمجھ میں نہیں آئے اس قوم کو محمد کی آل کیا سمجھے گیا صاحب غراسان زامن آہو امام رضی اللہ علیہ السلام بلانتار سلام آہو بچ گئی توہی پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر زندان سے سیدہ کا بیٹا چانم سکا بسم اللہ محطن کے لیے حاضر ہوں یقیناً کم والی بی بی اس مجلس میں تشریف فرما ہوں گی شام والی بی بی اس مجلس میں تشریف فرما ہوں گی بقیہ والی بی بی اس مجلس میں تشریف فرما ہوں گی اور کوئی آئے نہ آئے لاہور سے علمہ والے غازی کی مہن مجلس میں ضرور موجود ہے میں پھر کہہ رہا ہوں بچ گئی توحید پر اس کو بچانے کے لئے آج پھر زندان سے سیدہ کا بیٹا چال بسا آج میں اس قیدی کا کا واقعہ پڑنا چاہتا ہوں آج موسیٰ ضروری کی واقعہ پڑنا چاہتا ہوں اگر خریب کیوں کہ رہا ہے اسی بن اسوپ کر سفہ گفتن DIEم صلی اللہ وقت interessante قبر محمد کا مجاور قبر محمد پہ کر رہا تھا قرآن کی طلاوت یا خدا لعنت کرے حکمران کے بھیجے ہوئے سپاہیوں پہ انہوں نے قبر محمد پہ آکے تیرے میرے ساتھ میں بادشاہ کے ہاتھوں میں زنجیرے پہنائی امام کی ہاتھوں میں زنجیرے پہنانا تھی امام فرما دے میرا جھرم ملون قدر حسین کے بیٹا ہے تو زہرہ کے بیٹا ہے تو علی کے بیٹا ہے امام فرما دے مجھے قیدی کر لیا ہے لیکن میرے منت ہے ایک دفعہ مجھے گھر جانے دو میں اپنی بیٹنیوں سے مل کے آنا چاہتا ہوں وہ دن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے جو بیٹنیوں والے باپ بیٹے ہیں بھائیوں مجھے بول کے بتانا جس بیٹی کا باپ دیر سے گھر نانا ہے اس بیٹی کو نید نہیں آتی میں نے اپنے باپے کا بستر بنانا ہے میں نے اپنے باپے کا کھانا بنانا ہے میں نے اپنے بابا سے باتیں کرنی ہے بیٹی ایک ہوترات کو سوچی نہیں ہے اس امام کی انیس بیٹیاں گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بابا نانا محمد کی قبر پر اسلام کرنے گیا ہے بابا واپس نہیں آیا بس ختم کرتے لائر آف کر دے میرا بابا ابھی تک واپس نہیں آیا دادران حسین امام کو قید کر کے بادار مکھر امام فرما دے بسم اللہ باست یہی چاہیئے تھا امام فرما دے کوشش کرنا جتنا ہو سکر رو لو کیونکہ تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے اتنا رونا کہ آج بطول راضی ہو جائے آج اس مظلوم کرونا ہے جس کو اس کی بیٹیاں نہیں رو سکیں آج اس بہت سا کرونا ہے جس کو اس کے بیٹے نہیں رو سکیں عزدران حسین امام فرماتے مجھے میری بیٹنیوں سے ملنے دو کمی لکتے دیتے ہیں لیکن زمانت دے زمانت کا نامانہ تھا مسلمانوں نے مو دوسری طرف کیا ہے مثال زمانوں سے مو دوسری طرف کیا ہے کہ یہودییں آیا ہے وہ 유�tam فرمات جورا ہے امام فESS دہ کروں نے اگرز اپنا کرے کے دیتے ہیں کہ یہودی کہتا ہے tomorrow کہتا ہے انہوں نے اس حسین کا کمی کیا ہے یہ ہسنین کے بیٹا ہے یہינו安سان کے لیٹا ہے یوں بطول کے بیٹا ہے یوں نے حلی کے لیٹا ہے یہودی کہتا ہے اسے گھر چھانے دو مسلمان کہتا ہے اس کی زمان قع diyorsun یہودی کہتا ہے میں زمانت دیتا ہوں اس کو گھر جانے دو اس کو بیٹنے سے ملنے دو میں زمانت دیتا ہوں یہودی کہتا ہے میں اپنی بیوی کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں میں اپنی اولاد کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں لیکن اس شریف سید کو گھر جانے دو اگر اس نے کہنا یہ بیٹنے سے ملنے جائے گا تو یہ واپس آئے گا مسلمان کہتے ہیں ہم نے اس کی زمانت نہیں دی تو یہودی ہو کے اس کی زمانت کیوں دیرے بابا جی رومے کے لئے بات یہی کافی ہے جہود کہتا مجھے ستارہ سال ہو رہے ہیں میں سکید میں اسی امام کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں مجھے آج پتا چلا ہے اس کے گھر میں بیٹ میں موجود ہے اللہ مانے زمان نے آپ کا پرساہ کرمائے کموالی بی بی آپ کے عزداری قبول فرمائے جا گیا تھا مجھے آج پتا چلا اس کے گھر میں بیٹ میں موجود ہے امام کے ہاتھ میں تکڑیاں اپنے حکرین برانچے بی بی نے دیکھا سرکار کے آتھ میں تکڑیاں مولا کے انہیں سویٹ میں سبی بیٹوں نے مولا کو جہرے گلی یا کھر بی بی نے کوئی اپنے بابا کا چونتی ہے کوئی اپنے بابا کی یہ بات چونتی ہے کوئی اپنے بابا قدم چونتی ہے یہ جو کموالی شہزادی ہے نا کریمہ اہلے گایت یہ آج کہتی بابا تیرے آتھوں میں تکڑیاں کس میں پھنا دی فبابا تیرے آج تو ہمارے سر پہ آنے تھے آج ترے آتھوں میں تکڑیاں کسی آگئیں یہ امام فرماتے ہیں میری فاتیمہ آج میں تجھے آخر سلام کر کے جا رہا ہوں فاتیمہ اپنے بہنوں کا خیال لکھنا مسومہ اپنے عزیز رضا کا خیال بشوئے انہوں نے زمانہ آپ کا پرشاہ قبول فرمائے جناب زہرہ اپنے قیدی بیٹی کا پرشاہ قبول فرما پس ازہان حسین باعشاہ بیٹیوں کو ادا کیا ہے واپس مولا کو بغداد کی قید خانے میں لے جائے گیا مولا کو اس قید خانے میں رکھا گیا ہے بزرگورو میں فرما دے کہ جس قید خانے میں تنگی تھی کہ امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اگر امام کھڑے ہوتے امام کے پیچھے تیر سامرے تیر دائے تیر امام چودہ سار حالت رکوع میں رہی ہیں میں نے کہہ دیا تو میں سر لیا پتا تو سمظلوم تو ہے جے چودہ سال حالت رکوع میں کھڑا رہا ہے چودہ سال تیرا میرا موسیٰ قادم دار کے حکم اِلحافر میں آخری دنوں میں کتابیں لگتی ہیں تئیس حضب کو مولا کو زہر ملانا امام دروگا زندان سے دروگا زندان کا درمازہ کھول میں موسیٰ قادم دیکھوں آسمان جرانگی کیسا بسم اللہ امام دروگا درمازہ کھول میں موسیٰ قادم دیکھوں آسمان قرآن کہتا ہے بائی جان میں ایک سلام اپنا نہیں امام زمانہ کا سلام پڑھنا چاہتا ہوں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت اس کی زندگی رکھا بسم اللہ بسم اللہ مولا کسی اور کام میں نہ رولائے جناب اطار آپ کی بیٹیوں کو نصیب فرمائے بسم اللہ بسم اللہ شہر و نحیہ سے یہاں کہے آدم موسیٰ قادم کرونے کا امام فرماتے ہیں دروازہ کھول میں دیکھوں آسمان کرانک کیسا ہے اس نے کہا مولا میری مجبوری ہے مجھے حاکم نے سزا دینی فرماتے ہیں میں بطبور کے بیٹا میں تیری جنت کی زمانی دیتا ہوں میں اپنے گھر دانا چاہتا ہوں اس نے کہا مولا آپ کا بھی گھر ہے آج کیوزہ سچال سے کہہ دیں میں تو سمجھے آپ بے گھر ہیں اور وہ رو کے فرماتے ہیں میرا گھر وہ ہے جہاں قرآن اترا ہے اور میرا گھر وہ ہے جہاں رسول رکھتے ہیں میں اپنی بیٹیوں سے مل کے آنا چاہتا ہے اس نے کہا مولا بیٹیوں سے ملی آتا کہ اترا ہے بیٹے کو نہیں ہے مولا فرماتے ہیں میری اٹھارا بیٹے اس نے کہا میں نہیں مانتا تیری اٹھارا بیٹے ہو تو چودہ سال یہاں پر رہے موان فرماتے ہیں میرے بیٹے آئے ضرور ہیں لیکن مسلمانوں نے مجھ تک پہنچنے نہیں دیے اور میرا کوئی بیٹا سامرا میں رہ گیا کوئی بیٹا بغداد میں رہ گیا کوئی بیٹا مصیب میں رہ گیا بسم اللہ کوئی بیٹے دعا میں حصر آنی ہے بھائی جانا آپ مولا کے ذوارے مجھے بولتا بتائیں گے آج بھی بغداد میں اتنے روزے مولا کے نہیں جتنے امامزادوں کے ہیں یہ امامزادے کروزا کس امامزادے کروزا موس حیزہ پر کے امامزادے کروزا مولا اجازہ امامت سے واپس حویلیہ صداعب میں پہنچے انیس بیٹیاں اکیلی ماہ اٹھارہ بیٹے بیٹی ایک بھی ہو جسا گھر میں اس ماہ کو ساری رات ہی دو zdjęتند انیس بیٹیاں کوئی بیٹی فران slam کر پر کوئی بیٹی اسسو خرد پر کوئی بیٹی اس سہل میں یا یاکوم موالی بی بی آئر بی بی کو سہارہ دیتے ہر بی بی کو سهارہ دی رہی محل بی اعت صداعب رات دیًا آخری بیر تھا حوالیہ صداعٹ میں زنجیروں کی چھلکار کی آواز براند ہوئی ہے جناب حمیدہ خبون اٹھی ہے بھولیہ دی بندہ خدا آگے نانا میں سیر زادی ہو بندہ خدا آگے نانا میں سیر زادی مولا آگے بڑے بی فرما دی بندہ خدا تجھے نہیں بتا میں موسی قازم کا حرب ہوں بندہ خدا گیا بی فرما دی بندہ خدا پیچھے ہٹ جا بلاؤں عباس کو اللہ مان اللہ مان بندہ خدا پیچھے ہٹ جا بلاؤں عباس کو کہ امام فرماتے حمیدہ پیچار مطر سارکت آج موسیٰ قازم ہوا امام نے کہا مولا بی بی وزی مولا آپ مولا قیدوں سے ازادی مل گئی امام فرماتے قیدوں سے ازادی نہیں ملی حمیدہ قیدیں ختم ہو گئی آج مدوجی آخر سلام کرنے آیا ہوں مجھے میری بیٹنیاں ملا مجھے میری کریمہ احل غیر ملا مجھے میری کم والی بیٹی ملا مجھے میری بیٹنیاں ملا بیٹنیاں دہلید سیدہ پہ تصریف فرما تھی جب بیٹنیاں سننا باپ آیا ہے بایدن ہمارے گھروں کی روایت ہے جب مدت کے بعد باپ گھر میں آئے جس طرح بیٹی باپ کے استقبال کرتی ہے اس کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا وہ بیٹی کو پتا ہے بیٹی مدت کے بعد بچھڑے باپ کو کیسے ملتی ہے انیس بیٹنیاں کو پتا جنا ہے چودہ سو سودہ سال بعد ہمارا بابا گھر میں آیا ہے بیٹنیاں اٹھئی ہے بابا بسم اللہ بابا خیر ہو بابا آگئے واپس بابا قید ازاد ہو گئی بابا تو چودہ سال سے قید میں ہے بابا مسلمانوں کی سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں بابا تجھے پتا نہیں عید والے دن بیٹنیاں کو آس ہوتی ہیں میرے پیکل گھر سے یہ آئے گا میرا بابا مجید بھیجے گا بابا یقین کر چودہ سال میں اٹھائی شیدیں ہم نے تیرے بغیر دیکھی بابا مہارید پہ کہتی تھی میرا بابا مجھا کازم آئے جا اور میرا بابا مجھے مل نہیں آئے بابا آگئے ہے بابا قیدوں سے رہائی مل گئی ہے امام فرمزہ نہیں میری کریمہ نہیں میری فاتمہ نہیں میری حکم والی مخدومہ میری قیدیں ختم ہو گئی ہے میں تو دی آخری سلام کرنے آیا ہوں یہ شہادت ہمارا برسہ ہے بس میری کریمہ میری فاتمہ یاد رکھنا اپنے دیر رضا پستان رکھے تیرے بغیر نہیں رہ سکتا تو رضا کے بغیر نہیں رہ سکتی اپنے دینوں کے حوالے امام نے اتنا کہا امام واپس ہجازے امامت سے پھر واپس زندان میں امام کا زندان میں آنا تھا خدا لانت کے لئے حروم رجویز پہ اس نے امام کو جہر انگور میں دیا ہے امام نے ایک انگور تناول کیا ہے کمی نے گتم اور اور کھائیے امام فرمزہ ظالم ہایا کر کہ وہ میری بیٹیوں کو یہ تیم ختمہ جا مولا کھائی احمالی تیرا کام ہو گیا جو تو کرنا چاہتا تھا بھائیدان عزت امام موسیٰ خادم کی قسم ہے امام کا زہر کیا ایسا اثر کرنا تھا امام کے جگر کے ٹکڑے کٹکٹ کے باہر آ رہے تھے بس ادران حسین جو رات گزرئیے نہ جو رات دست محرم سے کام نہیں ہے صبحوں کا دن دستویں محرم سے کام نہیں ہے آج موسیٰ خادم کا جنادہ برامد ہوگا پچی محرم کا سورت پچی رجب کا سورت تلوع ہونا تھا یا پچیس رجب کے سورت میں تلوع ہوتے ہوئے بخداد کے قید خھانے میں کوئی قیدی مارا گیا بخداد کے قید خ Kangے میں تھا پردیسی مارا گیا بخداد کے قید خانے میں موسیٰ قاظم مارا گیا واللہ اللہ 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 بس امام مسیٰ قاظم کا خید بخداد کے قید خانے سے بہر آیا یہ قنون ہے جب کوئی قیدی مر جائنا تو قیدی کے قانون ہے بسم اللہ 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 بسم الل انجیروں پہ چوٹ لگائی یا پندہ دار ببی کی واضحی محمود اللہار آہستہ چوٹ لگا میرے موسیٰ قاظم کا جسم بڑا نازت ہے اور زندان کھا گیا میرے موسیٰ قاظم کی زمانی میرے موسیٰ قاظم کو زندان کھا گیا حضر دان حسین تخت پہ امام کا جنازہ رکھا گیا علان کرنگ ہے ہے کوئی جو سکیدی کا جنازہ اٹھائے چار مزدور آئے ہیں جو عجرت پہ موائے گئے تھے مزدوروں کو کہا گیا تھا کہ تم نے جو تخت پہ جنازہ ہے نا یہ تخت واپس لے کیا جو ماتن کے لیے ہو اگر کسی ماتنی کا غلط پہ مجھے محافظ کر دے گا حضر دان حسین تخت پہ امام موسیٰ قاظم کا جنازہ رکھا گیا تخت پہ جنازہ رکھے بغداد کے پل پہ جنازہ آیا گیا بغداد کے پل پہ آکے مزدوروں نے کہا اللہ نے کسی کیدی کے جنازہ ہے اللہ نے کسی پردیسی کے جنازہ ہے انہوں نے پل بغداد پہ موسیٰ قاظم کے جنازہ رکھا نہیں تھا موسیٰ قاظم کا جنازہ پھینکا ہے ماتنی موسیٰ قاظم